دوستو مطلب کہ اس دور میں کچھ انسان اتنے اندے ہو چکے ہیں کہ وہ کسی انسان کی تو کیا کسی جانور کی مدد بھی نہیں کرتے لیکن آج آپ کو کیمرہ میں ریکارڈ ہونے والے کچھ ایسے لوگ دکھائیں گے جن میں انسانیت آج بھی زندہ ہے لیکن یہ سب دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ گائے دکھاتے ہیں جس کا پیٹ پھولنے کی وجہ سے یہ چل نہیں پا رہی اور زمین پہ لیٹ گئی ہے اسی دوران یہ دو آدمی اس گائے کی مدد کے لیے آ جائیں گے دراصل گائے کے پیٹ میں گیس جمع ہو چکی تھی اور یہ پہلے پائپ کی مدد سے گائے کے موں میں سے گیس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نکام ہونے کے بعد یہ گائے کو پیار کرتے کرتے اس کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا چیرہ دے دیں گے اور یہ ساری گیس باہر نکال دیں گے آخر کار یا آہستہ آہستہ یہ گائے ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے اور آپ خود ہی دیکھ لیں کہ یہ چلنے بھی لگ پڑی ہے اسی طرح اگر اڑان بھرنی ہو تو پروں کی نہیں بلکہ حمد کی ضرورت پڑے گی جس کی زندہ مثال آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں جہاں یہ سارے لوگ میراثن ریس کا حصہ بنے ہیں لیکن ان کے بیچوں بیچ ایک بتخ بھی ریس کا حصہ بنی ہوئی ہے اور لوگوں میں انسانیت کا مقام دیکھیں کہ یہ سارے اس بتخ کو دیتنے بھی دے دیتے ہیں تاکہ بتخ خوش ہو سکے دوستو اب جیسے کہ یہ عورت کی گاڑی دیکھیں جو کھڑے میں پھس چکی ہے اور ایک ایس یو وی گاڑی والا اس کی مدد کرنے کو آ گیا ہے یہ رسی کی مدد سے گاڑی کو کھینچ کے باہر تو نکال لیتے ہیں لیکن یہ ایس یو وی خود بریک لگانا بھول جائے گی اور دوسرے کی مدد کرتے کرتے یہ خود کھڑے میں جا گرے گی اسے ہی تو انسانیت کہتے ہیں دوستو جانور بے زبان ہونے کی وجہ سے مسیبت میں کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے بلکل ٹھیک اسی طرح یہ کتہ ٹرین کی پٹریوں سے گزرتے ہوئے ایک ٹرین حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کی حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ یہ ہل کے دوسری جگہ بھی نہیں جا پا رہا تھا تب ہی وہاں پہ کام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی نظر اس کتے پہ پڑ گئی اور وہ اسے اٹھا کے انیمل ریسکیو والوں کے پاس لے گئے یہ بہت بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور ریسکیو ٹیم اس کا اچھے سے خیال کرتی ہے اور آخر کار یہ کتہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہی کتے کو ایک نئی امید مل چکی تھی اس لیے ان لوگوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ اچھا کام کرنے کے لیے بڑی جیب نہیں بلکہ بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے جیسے بنگلور کے رہنے والے اس ٹریفک وارڈن کو دیکھیں جس کی تعریف کیے بینا آپ نہیں رہ سکیں گے دراصل بارش ہونے کی وجہ سے یہاں سڑک پہ کافی پانی جمع ہو چکا تھا اور ایسے میں یہ ٹریفک وارڈن نالے کے موں کو ساف کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ سڑک پہ کھڑا ہوا پانی نالے میں جا سکے حالانکہ یہ اس کی نوکری کا حصہ نہیں تھا لیکن یہ اس آدمی میں انسانیت ابھی بھی باقی تھی اسی لیے یہ کام کر لیتا ہے اسی طرح یہ وڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے آنسو آ جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ڈسٹ بین میں ایک بیگ پڑا ہے جسے ایک آدمی کوڑے میں پھینک جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس بیگ میں ایک زندہ جانور تھا وہاں کھڑے کچھ لوگ اس بات کو نوٹس کرتے ہیں اور ایک لڑکے نے اندر اتر کے یہ بیگ باہر نکال لیا اس کے بعد یہ بیگ کھولنے پہ اندر سے ایک زندہ کتہ نکلاتا ہے جو بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی گھبرایا ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ اس کتے کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں یہ تو اچھا ہوا کہ ان لوگوں نے اس بے زبان پہ رحم کھاتے ہوئے اس کی جان بچا لی نہیں تو اس کے مالک نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دوستو یہ کلپ دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں انسانیت آج بھی باقی ہے یہاں پہ ایک دادی ماں 75 سال کی عمر میں کچرے کے ڈھیر میں سے ریسائیکل ہونے والے کچرے کو ڈھونڈ کے اسے بیچنے کا کام کرتی ہیں تب ہی وہاں پہ ایک فرشتہ صفت انسان آ جاتا ہے یہ اس بوڑی عورت کو چائے پلائے گا ان کو گاڑی میں بٹھا کے ان کے گھر لے جائے گا اور گھر کی حالت دیکھنے کے بعد یہ دادی ماں کو گھر کا راشن لے کے دیتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ یہ دادی ماں کو ایک نیا ٹھیلا لے کے دے گا اور اس پہ بیچنے کے لیے سبزیاں بھی لے دیتا ہے اور اس طرح یہ دادی ماں اپنے نئے بزنس کا افتتا کرنے کے بعد اپنا خود کا کاروبار شروع کر چکی ہیں اس واقعے کے بعد دادی ماں کے آنسو دیکھنے والے تھے ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو انسانیت پہ بھروسہ رکھتے ہیں دوستو اب جیسے کہ یہ جگہ آگ سے جلتی ہوئی نظر آئے گی یہاں پہ ریسکیو والوں کو ایک چھوٹا سا پپی مل گیا اس کی حالت کافی نازک تھی اور یہ لوگ اس کی جان بچانے لگ جاتے ہیں یہ لوگ اپنی سر توڑ کوششوں کے بعد آخر کار اس پپی کو ہوش دلانے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح پپی کی جان بچ جاتی ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا چھوٹا سا کام کسی کے لیے بہت بڑی نعمت بن سکتا ہے جیسے یہاں پہ کشتی کے اندر آگ لگ جاتی ہے اور لوگ ریسکیو والوں کے انتظار میں تھے کہ اسی دوران ایک دوسرا کشتی والا وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آئیڈیا سوچ لیتا ہے اور یہ اپنی کشتی کو تیز کرتے ہوئے پاس آکے ڈریفٹ مارے گا اور اپنی کشتی کی مدد سے جلتی ہوئی کشتی پہ پانی پھینکے گا جسے کچھ ہی دیر میں یہ آگ بج جاتی ہے دوستو میامی کے ڈالفن ایکسپریس وے کے اس واقعے کو ہی دیکھ لیں جس میں سنتیس سالہ ایک عورت اپنی گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے اور مدد مانگتے ہوئے زور زور سے چلانا شروع ہو گئی دراصل ان کے ساتھ ان کا پانچ سالہ بھدیجہ ہوتا ہے جو سانس نہیں لے پا رہا تھا پھر ان کی مدد کے لیے یہاں پہ ٹریفک پولیس اور کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں اور سبھی لوگ اس بچے کی جان بچانے میں لگ جائیں گے اور آخر کار اس بچے کی جان بچا لیتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں کیمرہ کی آنکھ میں ریکارڈ ہونے والے کچھ ایسے حیران کن واقعات جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی یقین آ گیا ہوگا کہ لوگوں میں آج بھی انسانیت باقی ہے تو انسان میں سے کون سا واقعہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیلیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں